ٹویٹر پر لوگوں کی اجازت کے بغیر نجی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرنے پر پابندی آید کا دی گئی ہے سماجی رابطی کے ویب سائٹ ٹویٹر نے سارفین پر لوگوں کی مرضی کے بغیر ان کی تصاویر یا ویڈیوز شیئر کرنے پر پابندی آید کی ہے کمپنی نے ایک ٹویٹ میں اس پابندی کا اعلان کیا کمپنی نے کہا کہ عام افراد کی تصاویر یا ویڈیوز کی اجازت کے بغیر شیئر کرنا پرائیویسی کے خلاف فرضی اور ممتنہ طور پر نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتی ہے ٹویٹر سیفٹی ٹیم نے ایک بلاغ پوسٹ میں اس حوالے سے تفصیلات بیان کی ہیں بیان کے مطابق اگرچہ ہر فرد میڈیا فائلز کو شیئر کرنے پر متاثر ہو سکتا ہے مگر اس کا اثر خواتین اور سماجی کارکنوں یا اقلیتی برادری کے افراد پر زیادہ ہوتا ہے مکمل تفصیلات جاننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر اہم خبر سے آگاہ رہیں کمپنی نے بتایا کہ اگر صارف کسی تصویر یا ویڈیو کو ریپورٹ کرتا ہے جس سے پالیسی کے خلاف فرضی ہوئی ہو تو ٹویٹر کی جانب سے میڈیا فائلز کو اٹھا کر دو مختلف آپشنز کے تحت ایکشن لیا جائے گا ان اقدامات میں صارفین کے مواد کو ریپلائز اور سرچ ریزلٹس میں نیچے لائے جا سکتا ہے یا اس فردکوٹ کے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنے کا کہا جا سکتا ہے ٹویٹر کے پاس پالیسی کے خلاف فرضی پر صارفین کو ہمیشہ کے لیے موطل کرنے کا اختیار بھی ہوگا اس پالیسی میں کچھ استثناء بھی ہے جیسے عوامی شخصیات کے پرائیویٹ میڈیا کو اس میں قبر نہیں کیا جائے گا یا ایسی تصویر ویڈیو کو ٹویٹ میں شیئر کیا جائے گا جو عوامی مفاد میں ہو آسان الفاظ میں اگر وہ میڈیا فائلز اہم ہے تو ٹویٹر کی جانب سے اسے پلیٹ فارم پر برقرار رکھا جائے گا کمپنی کی جانب سے مختلف آناصر جیسا کہ ٹی وی اخبارات میں تصویر کی موجودگی کو بھی مد نظر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مگر کمپنی نے واضح کیا ہے کہ اگر عوامی شخصیت یا دیگر افراد کی نجیت ساویر یا ویڈیوز کو شیئر کرنے کا مقصد ان کو حراسہ کرنا چپ کرانا یا ٹویٹر کی جانب سے ان فائلز کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا تو ٹویٹر اس پر ایکشن کرے گا ٹویٹر نے ٹویٹر میں کافی عرصے سے سارفین کی جانب سے دیگر افراد کی نجی تفصیلات جیسے رہائشی پتے فون نمبر شناختی تستاویزات یا مالیاتی تفصیلات پر پابندی آئیت کر رکھی ہے اب لوگوں کی نجی میڈیا فائلز کے حوالے سے پالیسی کا نفاظ تیس نمبر سے ہو رہا ہے جس کا مقصد سیفٹی پالیسیوں کو انسانی حقوق کے میار کے مطابق لانا ہے اب انسانی حقوق زیادہ اہم سمجھے جا رہے ہیں اس حوالے سے ٹویٹر میں کیا تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اگلی ویڈیو میں ہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے